بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم مغل شہنشاہ حضرت عورن زیب عالمگیر کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پندت کی لڑکی تھی جس کا نام شکونتلہ تھا اس لڑکی کو ایک مسلمان ظالم سپا سلار نے اپنی حوث کا شکار بنانا چاہا اور اس نے شکونتلہ کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل پہ سات دن میں بھیج دینا یہ ہے باشا اور انزیب عالمگیر کا انصاف پندت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور پندت سے بیٹی نے کہا کہ ایک ماہ کا وقت لے لو کوئی راستہ نکل جائے گا پندت نے سپا سلار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں سات دن میں سجا کر لڑکی کو بھیج سکوں مجھے ایک ماہ کا وقت دو سپا سلار نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ایک ماہ کے بعد بھیج دینا پندت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا وقت مل گیا ہے لڑکی نے مغل شہزاتے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دہلی کے طرف نکل گئے کچھ دنوں کے بعد دہلی پہنچی وہ دن جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن حضرت اورنزیب آلمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو لوگ اپنی فریاد ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے اور حضرت اورنزیب آلمگیر وہ خط ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں انصاف فرماتے وہ لڑکی شکردلہ بھی اس کتار میں جاک کھڑی ہو گئے اس کے چہرے پر حکاب تھا اور لڑکی کا لباس پہنا ہوا تھا جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تب حضرت اورنزیب آلمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا تب وہ بولی شیخ میرے ساتھ یہ نا انصافی کیوں سب لوگوں سے آپ نے براہ راز طریقے سے خط لیا اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر تب حضرت اورنزیب آلمگیر نے فرمایا کہ اسناف میں گیر محرم پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے اس کے بعد شکردلہ بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک ٹھہلی اور اپنی فریاد سنائی بادشاہ حضرت اورنزیب آلمگیر نے اس سے کہا بیٹی تو نوٹ جا پیوری ڈولی سپاہ سالار کے محل پہنچے گی اپنے بقت پر شکردلہ سوچ میں پڑ گئی یہ کیا وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی تو وہ بولی ایک ہی راستہ تھا میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ میں چتنے دن وہاں رکھی بادشاہ نے مجھے پندرہ بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نلاب نہیں ہونے دے گا پھر وہ دن آیا جس دن شکنطلہ کی ڈولی سچ تچ کر سپاہ سالار کے محل پہنچی سپاہ سالار نے ڈولی دیکھ کر اپنی آیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹانا شروع کر دیا جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ کمبل اوڑ رکھی تھی اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں میرے ہاتھ میں پیسے دے اس نے ہاتھ میں پیسے دیئے اور انہوں نے اپنے مو سے کمبل ہٹایا تو سپاہ سالار دے کر حق کا بکا رہ گیا کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ حضرت اورنگزیب آلمگیر خود اس کے سامنے تھے انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پندت لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ٹالنا مسلمان حکومت پہ تاگ لگا سکتا ہے اور آپ حضرت اورنگزیب آلمگیر نے انصاب دکھایا چار ہاتھی منگوا کر سپاہ سالار کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بان کر مختلف سمت میں ہاتھیوں کو دھوڑا دیا گیا اور سپاہ سالار کو چیر دیا گیا پھر آپ نے پندت کے گھر میں ایک چموترہ تھا اس ٹمٹمانے کے پاس دو رکت نماز نفل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے گیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی پھر حضرت اورنگزیب آلمگیر نے کہا بیٹی ایک گلاس پانی لا لڑکی پانی لے کر آئی تک آپ نے فرمایا کہ جس دن دہلی میں میں نے تیری فریاض سنی تھی اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا پانی نہیں پیوں گا تب شکنپلا کے باپ پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس ٹمٹمانے کے قریب ایک مسجد تعمیر کی جس کا ناکھ دھنے ڈا کی مسجد رکھا گیا اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے عجر ہے اور سپا سلار کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کے تخت پر لکھا گیا تھا جو آج بھی دھنے ڈا کی مسجد میں موجود ہے حضرت عورمزید کاشی بنارس کی ایک تاریخی مسجد دھنے ڈا کی مسجد یہ ایک ایسا تاریخ ہے جسے پنڈوں سے تو ہٹا دیا گیا لیکن منصفانہ انصار اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے خواہ وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو مٹایا نہیں جا سکتا اور قیامت تک انشاءاللہ مٹایا نہیں جا سکے گا اللہ ہمیں بھی سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ